آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے یہ دو کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے جس سے ہمارے گھر میں مصیبتیں آفتیں پریشانیہ جنم لیتی ہیں تو آپ نے آج کے بعد یہ دو کام بلکل بھی نہیں کرنے اور ویڈیو کو فل آپ نے واج کرنا ہے بہت انفرمیٹر ویڈیو ہونے والی ہے آج کے بعد آپ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ والے دو کام بلکل بھی نہیں کریں گے جہاں پہ آپ کے نقصان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے ان دونوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہے میری یوٹیو فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلیے چلتے ہیں اپنی ٹیپ نمبر ون کی طرف جو کہ بہت زیادہ انفرمیٹر ہونے والی ہے ہمارے اکثر اوقات ہینگر ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم ان کو وے سمجھ کے پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد اپنے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس ہینگر کو بلکل بھی نہیں پھینکنا یہ وہ ہمارے بہت زیادہ یوزفل ہونے والے ہیں ہماری شرٹس پینٹ کے ساتھ آتی ہیں تو ہم الگ الگ ان کو ہینگ کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے شرٹس کے لیے ہینگ کرنے کے لیے بہت زبردستی ٹیپ ہے اور جیسے کہ آج کل گرمی ہے اور ہمارے لائٹ بھی بہت زیادہ جاری ہے تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا آٹا فریز کر دیتے ہیں جی ہاں جی اس طرح میں فریز کر دیتی ہوں اور پھر رکھ کے بھول جاتی ہوں جب روٹیں بنانی آتی ہیں تو ہمیں یاد آتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں میں وہ آپ کے ساتھ ٹیپ شیئر کر رہی ہوں جب ہماری بہت زیادہ فریز ہو جائے تو میں نے اس میں آم ٹیپریچر یعنی کی ٹیپ کا جو نارمل پانی ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یقین جانے دو منٹ ایڈ کر کے آپ اس کو رکھیں گے تو یہ فوراں ہی ملٹ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زبردست سا اور ہم روٹیں آئیزیلی پکا سکتے ہیں صرف آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کو نکال دینا ہے تو یہ جتنی بھی برف ہو گی وہ ملٹ ہو جائے گی گرم پانی ڈالنے کی صورت نہیں ہے نارمل ٹیپ کا پانی ڈالنا ہے جی ہاں آگے بھی جو ہینگر ہیں اس کا یوز کرنے والی ہوں کس طرح یوز کروں گی جو کہ یہ ہماری لانڈری کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن آج ہم ان کا بہت زبردست سا یوز بتاؤں گی یہ دیکھیں جی ایک ٹول بن کے ریڈی ہو گیا ہم اس سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں دیکھیں یہ بیلٹ ہینگ کرنے کے بھی کام آ سکتے ہیں دو طرح طریقے بتاؤں گی جو یہ ہم نے ہکس بنائی ہے اس کی ہینگر کی اس میں آپ جتنے مرضی چاہیں اس میں ایڈجیس کر سکتی ہیں بیلٹ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم میریج کر کے رکھ سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ اس میں ایڈجیس کر کے بیلٹ کو رکھ سکتے ہیں جو کہ میس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے ہمارے درواز میں تو یہ آپ ہینگر میں یوز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم اس میں کیا کیا ارینج کر سکتے ہیں بیلٹس ارینج کر سکتے ہیں ہماری جو شرٹس کی ٹائی ہوتی ہیں وہ ہیں ہمارے زاربن یعنی کہ نالے جو ہوتے ہیں ناشلواروں میں ڈالتے ہیں وہ ہم اس میں ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نالا پانی یعنی کہ زاربن دانی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم اس میں ہینگ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ٹول جو ہے نا بہت زبردست والا ہے اور ایک دفعہ بنا لیں اور ہمیشہ کے لیے آپ اس سے بینیفیٹ ہی آپ کو ہوگا بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بیکار سی چیز ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ یہ پہلی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں یہ رول کرنا بتایا تھا یہ میس کریٹ نہیں کرتا ہمیں اپنے ایزیلی ڈراب میں رکھ سکتے ہیں جو کہ ہماری بیلٹ جو ہوتی ہیں ایکسٹرا ہوتی ہیں اور ہم نے رکھی ہوتی ہیں جو نیو ہوتی ہیں وہ ہم نے بہت سنبھال کے رکھی ہوتی ہے میں دوبارہ سے اگین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح رول کر کے رکھ سکتے ہیں کہ میس بھی کریٹ نہ ہو اور یہ دیکھنے میں بھی پیاری لگے اور خوبصورتی کے ساتھ یہ اگنائس بھی ہو سکیں یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں اپنی بیلٹ کو ڈالا اور اس میں بار بار اس میں پریس ڈالتے رہنا ہے تو یہ پھر رول بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے اس میں اپنی جتنی بھی گھر کی ٹائیں ہیں تھی وہ میں نے ہینگ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ ٹائس رکھیں اس میں نالے وغیرہ لٹکا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ٹی بتائیے گا کومنٹ بکس میں آپ کے بہت اچھے کومنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ سے تو پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنے ہینگ کو اپنے کچن میں ارگنائز کر دیا ہے یہ ہمارے بہت سارے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے یہ دیکھیں ہم اس میں تمام چیزیں جتنی بھی ہماری کچن میں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں تو ہم اس میں ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں کتنی ساری اس نے جو چیزیں وہ اپنے اندر ابزورب کر لی ہیں ہے نا چھوٹی سی لیکن ہے بڑی کم مال کی ٹیپ یہ ہے نا وزبادر سی اور اس میں ہم اور بھی چیزیں ابھی ارینج کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ٹولز ہوتے ہیں نا ہینگرز ہوتے ہیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن ہم اس کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں اگلی ٹیپ میری یہ کیپس کو لے کے ہماری جو کیپس ہوتے ہیں بڑی سپریے کی آتے ہیں پورڈر کی آتے ہیں اور یہ ہمارے جو ہوتے ہیں سپریے مچھر بھگانے والے مکھیوں مکھانے والے ہمارے سپریے جو ہوتے ہیں نا یہ ہم ویسٹ کر کے پھینک دیتے ہیں ظاہری بات ہے یہ کسی کام کے نہیں لیکن آج میں آپ کو ان کا زبردستہ ٹول استعمال کرنا بتاؤں گی یہ دیکھیں جی میں نے یہ جو بڑی سپریے کا تھا میں نے اس کو دھوک کے باش کر کے میں نے اس میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر اوپر والی کیپ ٹوڑ چاہے تو آپ اس کو اپنے برشیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگین یہ پاوے جو ہوتے ہیں نا چار پائیوں کے پاوے جو ہوتے ہیں یہ نیچے زنگ لگ جاتے تو آپ اس کو بھی اس میں منیج کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ اوریڈی چار پائیوں کے ساتھ پلاسٹک کے ان کے کیپ ملتے ہیں وہ اوریڈی میرے پاس ہیں لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اور میں نے یہ اپنی چار پائی کالین ہمارے بچھی ہوئے تو میں نے اس کے نیچے بھی یہ اسی طرح رکھیں تاکہ زنگ نہ لگے کالین خراب نہ ہو اور بیٹھے نہیں اور یہ دیکھیں ہم چیئرز کو جب بچے کھینچ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کیپ جو ہے نا بڑی زبردرس کام آنے والی ہے اس طرح کی ہماری یہ پلاسٹک کی ہماری جتنی بھی چیئرز ہیں نا تو ہم اس میں یہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں بچے اگر کھینچیں گے نا تو یہ شور بلکل بھی شور نہیں ہوگا یہ کر کے دیکھے گا بہت زبردرس سا آئیڈیا ہے کمال کا سوپر سے بھی اوپر ہے یہ والا آئیڈیا تو اگر آپ کو یہ اچھا لگاؤ تو مجھے لازمی کومن بکس میں بتائیے گا اچھا جی اگلی ٹپ بھی میری اس سے ریلیٹیڈ ہے جیسے ہم پاؤچ وغیرہ لے کے جاتے ہیں جو میری پیاری بیاری بہنیں ہیں اور یا بھائی ہیں تو وہ آفیس وغیرہ میں جاتے ہیں تو بارش اچانک سے آ جاتی ہے اگر آ جاتی ہے تو ہمارے وائلر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم پروٹرولیوم جیلی یا لوشن وغیرہ لگا کے اپنے برس میں رکھتے ہیں اور کیونکہ ہمارے اس میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں سب سے قیمتی چیز تو موبائل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پیسے وغیرہ کاغذ وغیرہ شناختی کارڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاؤچ میں ہوتی ہیں تو اگر ہم اس پہ یہ والے لوشن یا ہم پٹرولیوم جیلی لگا کے اس کو صاف کر دیں گے باقی اور جب اس پہ پانی گرے گا یہ بلکل بھی اس کے اوپر ابزور بھی ہوگا فیصل جائے گا اور وہ بلکل بھی ہمارے جو چیزیں ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی یہ آپ آئیڈیا لگا کے دیکھیں بلکل بھی بہت زبردست ایک بہت زبردست کا کمال کا آئیڈیا ہے اور شاپر ہمارے پاس ایک دو لازمی ہونے چاہیے کیونکہ آج کل برسات کا موسم ہے بارش کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ٹائم بارش کب آ جائے تو ہمارے پاس ایک دو شاپر ہوں اگر ہمیں امرجنسی میں ہمارے پاس پاؤچ کے اوپر لوشن وغیرہ نہیں بھی لگا ہوتا تو یہ ہمارے پاس اچھے سے ہمارے پاس ایک دو شاپر جو لازمی ہونے چاہیے ہم اپنے پرس میں کہیں بھی چھوٹا سا رول بن گیا ہم کہیں بھی ارجس کر سکتے ہیں کیونکہ جب اگر بارش آئے تو ہم اپنا نکالنے شاپر اور شاپر نکالنے کے بعد ہم اپنا پاؤچ موبائل یا کوئی بھی قیمتی چیز ہیں ہم شاپر میں ڈالیں اور ہم اس کو بہت اچھے سے کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں ہماری اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے ہزاروں کے پیسے جو ہیں وہ بچ جائیں گے چھوٹے چھوٹے سی ٹیپ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور اس طرح ہمیں بلکل بھی آئے اگر ہماری گیس چلی جاتی ہے تو ہمیں سلنڈر کا استعمال کرنا پڑتا ہے سلنڈر کے اوپر جو چھولا لگا ہوا ہے چھولا میرا ٹیڈا ہے تو میں نے اس کے اوپر سٹینڈ رکھ دیا ہے چھولے کا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو تباہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں پراتھا وغیرہ یا آملیٹ وغیرہ بناتی ہونا تو وہ ڈیڑا ہو کے جو آئیل ہوتا ہے وہ سارا نیچے گر جاتا ہے تو میں نے اس کا جوگار لگایا گھر میں میں نے کہا آپ کو بھی بتاتی چلوں جی ہاں اکثر اوقات جب ہم آٹا گوند رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم آٹا تو گوند لیتے ہیں لیکن جو اس کا پانی ہوتا ہے اور نکاندیشہ ہوتا ہے منحصت ہوتی ہے اور ہمارے رزق میں کمی آتی ہے تو اس طرح بلکل بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے ہماری بزورک جو تھے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ اپنا ویسٹ کرتے ہیں پانی جب آٹا گوند لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بیسن میں پھینک دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بیسن کے پانی بھی گٹر وغیرہ نالیوں وغیرہ گندگی وغیرہ میں جاتا ہے اور ہمیں بلکل بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے برکت آئے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہے ہمارے کھانوں میں برکت نہیں ہے اور کسی چیز میں برکت ختم ہوگیا کیونکہ ہم یہ والی حیبرٹس جو ہیں نہ بہول چکے ہیں ایزا ہم مسلمان ہیں یہ ہمیں تو اور طریقے بلکل اپنانے چاہیے یہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ نبی پاس سلم کے دور سے بھی آ رہی ہیں لیکن ہم سنت کو کسی کو اجاگر نہیں کرتے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں آج ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے بلکل بھی اگنور نہیں کرنا اور اس حیبرٹس کو اپنانا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہم مسئیبت آفتیں اور پریشانیوں سے بچ چکے ہوتے ہیں بچ جائیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا اگر کوئی علم چیز بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اگر پودے نہیں ہیں تو کچھ جگہ ہوگی یا ریت وغیرہ ہوگا تو آپ وہاں پہ یہ ڈال دیا کریں آفتوں مصیبتوں اور بے برکتی سے بچ جائیں گے اگر اس طرح کریں گے تو یقین چاہیں یہ بہت زبردست سی ہیبٹ ہے بہت زبردست سی ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے پاس پودے ہیں تو کملے ہر گھر میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پودے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ڈال دیا کریں تھوڑا پانی پودوں کو پانی بھی مل جاتا ہے اور اس میں جو سوک رہے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں سوکتے اگلی ٹپ بھی میری بہت زیادہ انفرمیٹیڈ ہے جیسے یہ جھاڑو اس طرح ہم کھڑا کر دیتے ہیں صفائی وغیرہ کر کے تو یہ بھی منحوست ہوتی ہے اور اس سے رزق میں کمی آتی ہے اور یہ گناہ میں شامل ہے اگر ہم اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں کام کر کے بلکل بھی اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہ آج کے بعد آپ نے یہ میری ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ نے بلکل سکیپ نہیں کرنی جب بھی ہم ظاہری بات پوچا وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم واش کرتے ہیں جھاڑو کی مدد سے ہی دھو رہے ہوتے ہیں جو ہمارا کھورا ٹائپ ہوتا ہے اس میں جہاں پہ ہم پوچا پھیرتے ہیں تو دھو کہ ہم اسی طرح کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ نوچر جائے سٹین ہو جائے تو ہم بلکل بھی یہ صحیح نہیں ہے زیادہ دیر کے لئے اس کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہماری بے برکتی کا سماہ ہوتا ہے اور آفتیں اور مصیبتیں اس طرح آتی ہیں یہ بلکل گناہ ہے اور قبلے کی طرف بلکل بھی جھاڑو کو اس طرح نہیں کھڑا کرنا چاہیے اس کو مخصوص جگہ آپ بنا لے کہ آپ نے اس کو کہاں رکھنا ہے فوچا اور جھاڑو وغیرہ کی الگ سے ہی جگہ ہونے چاہیے آپ جہاں پہ رکھتے ہیں اس کو ایک جگہ پہ رکھیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو چھوٹی سی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کیجئے گا جو میرے چینل پہ نیو ہیں تو قائلنلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پہلا آئیکن کو نیکس ویڈیو کے لیے دیجئے ازادت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو